السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت نہم کے 2.2 ہیلن کیلر اور اینس سلیون اس سبق کے دوسرے حصے میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے پچھلے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے let's begin i felt approaching footsteps i stretched out my hand as i supposed it was my mother اور میں نے جیسے ہی خدموں کی آوازیں آ رہی تھی footsteps میرے خریب آتی آ جا رہی تھی i stretched out my hand as i supposed it was my mother میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور مجھے میں نے فرض کر لیا تھا کہ میری ماں وہاں پر آ گئی آ چکی تھی someone took it and i was caught up and held close in the arms کسی نے مجھے اٹھا لیا اور کسی نے مجھے پکڑ لیا اور میں نے دیکھا کہ کسی نے مجھے اپنے باہوں میں جکڑ لیا for who had come to reveal all things to me جو مجھ پر اپنی تمام چیزیں ظاہر کرنے والی تھی reveal کرنا یعنی ظاہر کرنا and more than all things else to love me اور اس سے زیادہ بہت ساری چیزیں جو اس سے محبت آمی اس طریقے سے پیش کی جاتی تھی the morning after my teacher came she led me into her room and gave me a doll اور اس صبح کے بعد میں جب وہ teacher میرے پاس آئی وہ مجھے ایک روم میں لے گئی اور اس نے مجھے گڑیا دی the little blind children at Perkins institution had sent it and Laura Bridgman had dressed it but I did not know this until afterward the little blind children at Perkins institution یہ جو گڑیا دی گئی تھی the little blind children وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو Perkins institution کی طرف سے ہوتا ہے had sent and انہوں نے اسے میرے لئے بھیجا تھا and Laura Bridgman had dressed it اور Laura Bridgman نے اسے کپڑے پہنائے تھے but I did not know this until afterward لیکن یہ مجھے بالکل بھی پتا نہیں چلا بہت دنوں کے بعد when I played with it a little while میں تھوڑی دیر کیلئے اس کے ساتھ کھیلتی رہی Miss Sullivan slowly spelled into my hand the word doll اور Miss Sullivan نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور اس میں الفاظ جوڑے D O L L doll یعنی کہ یہ پڑھانے کا ایک طریقہ ہے یعنی جب کوئی اندھے اور بہرے ہوتے ہیں انہیں دکھتا بھی نہیں ہے سنائی بھی نہیں دیتا تو انہیں انگلیوں کے اشاروں سے پڑھایا جاتا ہے I was at once interested in this finger play and tried to imitate اور میں پہلی مرتبہ میں اس انگلیوں کے کھیل کو سمجھ گئی اور اسے imitate کرنے لگی when I finally succeeded اور آخر کار جب میں کامیاب ہو گئی in making the letters correctly جب میں الفاظ کو درست طریقے سے لکھنے میں کامیاب ہو گئی I was flushed with childish pleasure and pride اور میں ایک بچکانہ اتمنان اور خوشی اور فخر سے بھر گئی running downstairs to my mother اور میں نیچے سیڑھیوں کے میری والدہ کی طرف ماں کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی I held up my hand and made the letters for doll اور میں نے اپنا ہاتھ اپنے ماں کے ہاتھ کے ساتھ پکڑا اور doll کے جو letters تھے یعنی alphabet تھے d-o-l-l وہ بنائے I did not know that I was spelling a word اور even that words existed میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ جو word ہے doll کا d-o-l-l وہ کس طرح بنتا ہے I was simply making my fingers go in monkey-like imitation اور میں صرف اپنی اولیوں کو بھی پھیرا رہی تھی جیسے کہ کوئی بندر پھیراتا ہو یعنی کہ اولیوں کو آگے پیچھے کرنا in the days that followed ان دنوں میں جو آگے آنے والے تھے I learned to spell in this uncomprehending way a great many words آنے والے دنوں میں میں نے بہت سارے الفاظ سیکھے اور اس کی spelling سیکھی among them اس میں جو الفاظ تھے اس میں سے ایک لفظ تھا pin p-i-n-pin دوسرا تھا hat H-A-T hat تیسرا تھا cup C-U-P cup اور کچھ verb بھی سیکھے تھے یعنی فیل سیکھے تھے action word verb یعنی action word سیکھا تھا sit یعنی S-I-T sit stand یعنی S-T-A-N-D stand and walk یعنی W-A-L-K walk but my teacher had been with me several weeks before I understood that everything has a name like in میری teacher میری ساتھ کئی ہفتوں تک رہی سے پہلے کہ میں یہ الفاظ اور ان کے نام سمجھ سکھوں one day while I was playing with my new doll اور ایک دن جب میں کھیل رہی تھی میری نئی گوڑیا کے ساتھ Miss Sullivan put my big rag doll into my lap also spelled doll and tried to make me understand that doll D-O-L-L doll applied to both جب جب میں اپنی نئی گوڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی یعنی ہیلن کیلر کھیل رہی تھی تو Miss Sullivan نے کیا جو بڑی doll تھی جسے ہیلن کیلر کو پہلے دی گئی تھی اس نے توڑ دیا تھا اسے اس کی گود میں رکھ دیا اور اسے بھی بتانے لگی کہ وہ جس سے کھیلا کرتی تھی وہ بھی ایک D-O-L-L doll یعنی وہ بھی doll ہے اور دونوں کے لئے ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے earlier in the day we had a tussle over the words mug and water miss Sullivan had tried to impress it upon me that M-U-G mug is mug and that water is water یعنی مجھے miss Sullivan نے سکھانے کی کوشش کی کہ mug M-U-G mug اور water W-A-T-E-R یہ alphabet یہ words کیسے بنتے ہیں but I persisted in confounding the two لیکن میں اکثر ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کیا کر تھی confounding یعنی کہ اچانک انہیں mix up کر دینا جوڑ دینا یا خلط ملط کر دینا ان ڈیسپیر شی ہی ڈرابڈ دا سبجیکٹ فار دا ٹائم اور اس پریشانی کے حال میں انہوں نے اس مضمون کو وہیں چھوڑ دیا only to renew it at the first opportunity کہ اسے صرف پہلے ہی موقع میں رینیو کر سکے چھوڑ سکے I پیشنٹ پیشنٹ کے میں سبر کرنا بے سبری I بکیم ایم پیشنٹ at her repeated attempts اور میں اس کے روز روز کی بار بار کی گئی جو حرکت تھی اس سے میں بے سبری ہو گئی سیزنگ ڈیو ڈال اور نئی جو گڑیا تھی اسے میں پکڑ لیا I دیج it upon the فلور اور میں نے اسے فلور پر یعنی فرش پر پٹک دیا I was keenly delighted when I felt the fragments of the broken doll at my feet اور میں بہت I was keenly delighted delighted یعنی خوشی I was keenly delighted میں بہت زیادہ خوش ہو گئی when I felt the fragments of the broken doll جب میں نے two جو گڑیا تھی اس کے ٹکڑوں کو اپنے پیر میں دیکھا neither sorrow nor regret followed my passionate outburst نہ ہی غم اور نہ ہی کسی خسم کا regret یعنی کہ ملال رہنا کسی خسم کی برا لگنا followed my passionate outburst میرے اس جذبات ہی کام کو بلکل بھی نہیں بدل سکا I had not loved the doll مجھے گڑیا بلکل بھی پسند نہیں تھی میں اسے پیار نہیں کرتی تھی in the still dark world in which I lived there was no strong sentiment or tenderness اس دنیا میں جہاں اندھیرہ تھا وہاں پر مجھے کوئی sentiment نہیں تھی یعنی نزا کت تھی I felt my teacher sweep the fragments to one side of the earth اور میں نے محسوس کیا کہ میری teacher جو ہے وہ جھاڑو لگا رہی ہے sweep کر رہی ہے the fragments جو ٹکڑے تھے گڑیا کے جھاڑو سے جھاڑ کر کنارے کر رہی ہے one side of the earth جو انگیٹی ہوتی عام طور پر جو سرد مقامات جو گھڑ ہوتے ہیں وہاں پر ہرت یعنی انگیٹی لگائی جاتی ہے جہاں پر گرمی محسوس ہو سکے اور مجھے بہت زیادہ دلی اتمنان ہوا کہ میرے جو دسکمفر کی وجہ تھی وہ ابھی ختم کر دی گئی نکال دی گئی ریمو کر دی گئی شی براؤ می مائ ہیٹ اور انہوں نے میری ہیٹ لکھ دی اور سمجھ گئی کہ میں اب گرم سورج کی روچنی میں نکال نا ہے اور یہ جو خیال ہے جس میں ورڈ لیس ہے یعنی بے لفظی سنسیشن ہے یہ ایک خیال کے طور پر پیش کیا جا سکے جس میں میں ایک قسم کی خوشی کے احساس کے ساتھ آگے بڑھ سکوں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے